صبح بخیر آج کا سبق ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ دوم تھے خلیفہ کسے کہتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد جن لوگوں نے بھی آپ کی حکومت سمالی تھی انہیں خلیفہ کہتے ہیں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں دوسرے خلیفہ ہیں عمر فاروق تیسرے ہیں عثمان غنی اور چوتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا سبق جو حضرت عمر کے بارے میں ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت رحم دل تھے شجاعت میں بھی بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی تھی کہ کوئی دو عمر میں سے دین اسلام میں کوئی ایک عمر داخل ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہو گئی اور آپ اسلام کے دائرے اسلام میں شامل ہو گئے آج وہی عمر کے بارے میں جو دوسرے خلیفہ ہیں انہی کے بارے میں ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں سبق کا موضوع یہ ہے کہ انسانوں میں سادگی عجز و انکساری اور بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ میں سب کچھ ہونے کے باوجود جس طرح سے عجز و انکساری سے عوام سے ریایہ سے ہم ملجل کر رہنا یہ تمام چیزیں اس سبق کا موضوع ہیں تو آج پڑھیں گے حضرت عمر فاروخ کے بارے میں بچو حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے وہ اپنی ریایہ کی ہمیشہ خبرگیری کرتے تھے راتوں میں اٹھ کر وہ ریایہ کے بارے میں جاننے کے لیے اپنا بھیز بدل کر ایک مقام سے دوسرے مقام جاتے اور گھروں کے پاہر ٹہر کر ان کے حالات جاننے کی کوشش کرتے تھے وہ بادشاہ وقت تھے خلیفہ وقت تھے مگر وہ خود رات کے وقت میں اندھیرے میں اپنے آپ کا بھیز بدل کر ریایہ کی خبرگیری کرنے کے لیے کیا حالات ہیں ان کے گھروں میں وہ جاننے کے لیے وہ گھومتے رہتے گشت کرتے رہتے تھے ایک رات وہ گشت کر رہے تھے کہ ایک مکام سے کچھ گفتگو کی آوازیں سنائی دیں جو ایک ماں بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے رات کے وقت میں جب وہ بھیز بدل کر گشت کر رہے تھے تو اس وقت ایک جھوپڑی کے باہر سے ایک آواز سنی حضرت عمر اس مکام میں ہونے والی گفتگو غور سے سنتے ہیں ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو یہ سنتے ہی بیٹی نے کہا ماں کیا تم نے خلیفہ کا وہ اعلان نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا ممنوع ہیں لب پانی ملانے سے دودھ بڑھ جاتا ہے اس سے کچھ زیادہ آمد نہیں ہو جاتی اسی لیے ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے دودھ میں پانی ملا دے تو بیٹی کہتی ہے ماں سے کہ نہیں ماں کیا خلیفہ کا اعلان نہیں سنے آپ کے خلیفہ کہتا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے ممنوع ہیں ماں نے کہا بیٹی کیا خلیفہ تمہیں دیکھ رہے ہیں بیٹی نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ گفتگو سن کر حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن اپنے ایک غلام کو اس لڑکی کے گھر روانہ کیا اور اپنے لڑکے کا نکہ کی پیشکش کی اس طرح حضرت عمر نے اپنے لڑکے کا نکہ اس ایماندار لڑکی سے کر دیا اسی عمر کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہم آج جانیں گے طبق شروع کرنے سے پہلے مصنف کا مختصر ستارف مصنف کا نام ہے شبلی نیمانی پیدائش 1857 عیسوی مشہور تصانیف آپ کے مشہور تصانیف ہیں سفر نام ہے مصر و شام وروم الفاروخ علم القلام موازنہ انیس و دمیر سیرت النبی اور شبلی نیمانی ویسال انیس و چودہ میں ہوا یہ تھا مصنف کا تعرف اب ہم شروع کریں گے صبح حضر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے مشہور خلیفہ تھے خلیفہ بننے سے پہلے وہ بڑی شان و شوقت کی زندگی گزارتے تھے لیکن خلیفہ بنتے ہی ان کی زندگی بالکل بدل گئی انہوں نے شہانہ تھاٹ بارٹ ترک کر دیا اپنے ساری قیمتی لباس سامان اور بیوی کے زیورات بیت المال میں داخل کر دیئے اور اپنی زندگی انتہائی سادہ اور پاکیزگی سے گزارنے لگے خلیفہ بننے کے بعد وہ سادہ لباس پہنتے معمولی کھانا کھاتے اور کچھے سے مکان میں رہتے تھے ان کے بیوی بچوں کی زندگی بھی سادگی سے گزرنے لگی وہ چاہتے تو اپنی بیوی بچوں کو لذیذ کھانے کھلا سکتے تھے امدہ کپڑے پہنا سکتے تھے لیکن انہیں بیت المال سے رقم لینا گوارا نہ تھا ایک مرتبہ کا ذکر ہے عید خریب تھی سب لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے نئے کپڑے بنوا رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے بھی اپنی ماں سے نئے کپڑوں کی فرمائش کی جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے عید پر بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں نئے چیزیں خریدتے ہیں اپنے لیے حضرت عمر کے بچے بھی اپنی ماں سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے سب لوگ نئے کپڑے لے رہے ہیں عید کے لیے ہمیں بھی نئے کپڑے ماں کا دل ہے ماں بہت بے چین ہو گئی وہ شہر کی خدمت میں حاضر ہی اور سارا حال بیان کیا بیوی کی بات سن کر انہوں نے فرمایا اپنی بیوی سے فرمایا فاطمہ میرے پاس اتنی رخم کہاں ہیں کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنما سکوں کیا بولے بیٹے عمر حضرت عمر بولے کہ اپنی بیوی سے فاطمہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خرید سکوں جبکہ آپ خود خلیفہ وقت تھے آپ کے پاس ہر چیز موجود تھی مگر وہ بیت المال سے ایک آنا بھی لینا گوارہ نہیں کرتے تھے بیت المال کا پیسہ جو چیز بھی بیت المال میں ہوتی وہ عوام کی ہوتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز انتہائی ایمانداری سے بیت المال کی حفاظت کرتے تھے انہیں بیت المال میں رکھی ہوئی مشک کو سونگنا تک گوارہ نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سونگنے سے بھی اس میں قیانت ہوگی تو بیت المال کی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میں قیانت نہیں کرنا ہے اسی لئے وہ عوام کی چیزیں ہیں یہی سنچ کر وہ مشک تک سونگنا گوارا نہیں کرتے تھے ایک رات وہ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے اور سرکاری چراغ جل رہا تھا اس وقت لائٹ نہیں ہوتی تھی گھروں میں تو چراغ لگاتے تھے لوگ جو سرکاری طرف سے جس میں کیروسین دالا جاتا ہے وہ چراغ سرکار کے پیسوں کے کیروسین سے جل رہا تھا رات میں چونکہ وہ خود سرکاری کام کر رہے تھے اتنے میں ایک ملاقہ تھی صرف ان کی خیریت دریافت کرنے کے لئے آ گیا کیا ہوا ایک ان کا جاننے والا وہاں پر ان کی خیریت دریافت کرنے کے لئے ان سے ملنے کے لئے وہاں پر آ گیا انہوں نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ منگوا کر جلایا کیا کہ یہ اسی وقت سرکاری چراغ جو تھا وہ بجھا دیئے چونکہ وہ ملنے والا آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لئے آیا تھا تو انہوں نے اپنا گھر کا چراغ ذاتی چراغ جو ان کے پیسوں کا تھا ان کی کمائی کا تھا وہ مانگا کر وہ سلگا لیا اتنی محتیات تھے وہ لوگ جو خلیفہ تھے ان کے ہاتھ میں ہر چیز تھی بادشاہت تھی مگر وہ عوام کا پیسہ یا عوام کی چیزیں لینے سے احتیاط کرتے تھے کہ ہمیں اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے یہی ڈرتے تھے حلال روزی کھانا ان کا مقصود رہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کمائیوی روزی کو استعمال کرتے تھے ایک دن عمر بن عبدالعزیز اپنے دروار میں جلوہ افروز تھے ایک عیسائی دروار میں آ کر شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی خبزہ کر لیا ہے عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے وطور جاگیر انعیت کی تھی چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو اس نے کہا عمر المومنین میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے یہ تھا ان کا انصاف وہ اپنے انصاف کے لیے بہت مشہور تھے ان کا جلال بھی بہت مشہور تھا عمر بن عبدالعزیز کا جلال بھی بہت مشہور تھا مگر جب سے وہ خلیفہ بنا دیئے گئے تھے وہ بہت ڈرتے تھے اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ کے حضور حاضری ہے اسی لیے وہ انصاف پسند بادشاہوں میں سب سے بڑا مخام رکھتے ہیں یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے خبزے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی سمجھ میں آیا بچو ایک مرتبہ آپ کے خلیفہ ولید بن عبدالملک اپنے بیٹے کو کچھ زمین دیئے تھے تو اس زمین کے بارے میں عیسائی نے آ کر کہا کہ وہ زمین میری ہے تو اس وقت حضرت عباس کیا بولے کہ نہیں وہ اس کی کاغذات بھی میرے پاس موجود ہیں وہ زمین میرے والد نے مجھے دی تھی اس کی کاغذات بھی میرے پاس موجود ہیں ملاکر دکھا ہے تو اس وقت عیسائی نے کہا کہ نہیں میں تو اپنا فیصلہ قرآن مجید کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف کرتا ہوں تو اسی وقت حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے سامنے کوئی تحریر کوئی کتاب کچھ معنی نہیں رکھتی اسی لیے انہوں نے فوری اس زمین کو عباس کے خبزے سے لے کر عیسائی کو دے دی عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے چونکہ غیر مسلموں کے پاس بھی ہم حصے بھیجتے ہیں تحفہ تحایب بھیجتے ہیں اور ان کے مہمان ہوتے ہیں تو انہیں بھی ہمارے مذہب کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے ہمیں ان کے مذہب کے بارے میں ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی عیسائیوں کے ہاں مہمان ہوا کرتے تھے مگر وہ اس کی قیمت ادا کر دیا کرتے تھے وفات کے وقت اپنے مغبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے لیے اپنی خبر کے لیے ایک زمین پسند کی تھی وہ ایک عیسائی کی تھی اس کو بلا کر خریدنا چاہا اس نے کہا عمر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے تو یہ برکت کا باعث ہوگا لیکن انہوں نے نامانا اور تیز دینار دے کر وہ زمین خرید لی کیا ہوا عیسائی لوگ بھی غیر مذہب کے لوگ بھی آپ کے انصاف سے بہت خوش تھے آپ کی ریایہ آپ سے بہت خوش تھی اسی لیے ایک عیسائی اپنی زمین آپ کو بغیر پیسوں کے بلا عجرت کے دینا چاہتا تھا اس نے کہا کہ یہ تو میرے لیے بہت باعث برکت چیز ہے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ میری زمین لے کر اس پر اپنا مزار بنانا چاہتے ہیں اپنے خبر کے لیے وہ زمین لے رہے ہیں تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں میں اس کی جو بھی قیمت ہے میں وہ ادا کر دوں گا اور آپ نے وہ قیمت ادا کر دی حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے اردگرد خوش آمدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے خوش آمدی اکثر بادشاہوں کے دربار میں یا کوئی بھی بڑے لوگوں کے دربار میں خوش آمدی ہوا کرتے ہیں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں بادشاہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں غلط ویانی سے آپ کو چڑھاتے رہتے ہیں آپ کو اونچا اونچا مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں جو مومیا مٹھو جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ سامنے ان کے تعریف کے پل بانتے ہیں ویسے لوگوں سے آپ بہت پرہیز کرتے تھے ویسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دربار میں ویسے لوگوں کو آنا بھی منا تھا وہ اکثر عالموں کو بلواتے اور ان سے نصیت کی درخواست کرتے عالم جو علم جاننے والے ہوتے ہیں ان کو بلاتے اور ان سے درخواست کرتے کہ نصیت کریں مطلب اچھی اچھی باتیں بتائیں جو چیز چل رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا غلط ہے یا کیا صحیح ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے وہ چاہتے تھے کہ علماء انصاف کرنے میں ان کی رہنمائی کریں وہ ہمیشہ انصاف کے لئے مشہور تھے عمر بن عبدالعزیز اسی لئے وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ ان کی رہنمائی علماء دین کریں آ کر وہ لوگ بتائیں کہ کیا صحیح ہیں کیا غلط ہے چونکہ ان کے جو انصاف پسندی ان کا جو مزاج تھا اس میں اور تقویت ہو اور وہ اچھے سے انصاف کر سکیں نیکی کی کاموں میں مدد کریں حاجت مندوں کی حاجتیں ان تک پہنچائیں اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں ان کا اصول تھا کہ نیک کاموں میں ان کی مدد کریں لوگ علماء دین یا جو بھی ریایہ ہے ان کے نیک کاموں میں مدد کریں حاجت مندوں کی حاجتیں روا کریں مطلب کہ جو حاجت مند ہیں ان تک ان کی ضرورتیں پہنچانے کی کوشش کریں ان کی ضرورتیں روا کرنے کی کوشش کریں اور ان کے سامنے کسی کی غیبت وہ برداشت نہیں کرتے تھے غیبت سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹ کے بعد غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی ہمارے پاس ہے ہمارے مذہب میں ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے تو ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے نہیں غیبت کے معنی کیا ہے اصل کسی کی بھی اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا آج کل تو ہم اکثر کرتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ مہا سے اٹھتے مہا جا کر کہتے ہیں کہ فلانا ایسا بول رہے تھے فلانا ایسا کر رہے تھے ان کے بارے میں برائیاں شروع کر دیتے ہیں جیسا ہی ایک آدمی ہٹا اس کی بارے میں برائیاں شروع کر دی تو وہ بہت بڑا گناہ ہیں آپ غیبت سے بہت پریس کرتے تھے اور آپ کی یہ بھی بہت اچھی بات تھی آپ کے پاس وہ ملازموں کے آرام کا خیال رکھتے اور کسی کام کو کم تر نہیں سمجھتے تھے خود اپنے ہاتھ سے چھوٹے موٹے کام بھی کرتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اپنے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے تو اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ایک بار رات کو کسی مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دفتن چراغ جل ملانے لگا مطلب کہ چراغ کلو پھڑکنے لگی وہ بجنے ہی والا تھا خریب ہی ایک ملازم سویا ہوا تھا مہمان نے کہا اس کو جگہ دو آپ کے پاس ایک مہمان آیا تھا اس وقت آپ اس سے گفتگو کر رہے تھے اسی وقت چراغ جل ملانے لگا مطلب بجنے والا تھا اس میں تیل ڈالنا تھا تو سامنے والا دوست جو بھی مہمان آیا ہے اس نے کہا کہ ملازم کو جگہ دو جو سو رہا ہے مہیں پر وہ تیل ڈال دے گا چراغ میں بولے کہ نہیں اسے سونے دو مہمان نے کہا میں خود اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دوں فرمایا مہمان سے کام لینا مناسب نہیں کسی مہمان کو ہم کام کراتے ہیں نہیں نا اسی طرح مہمان سے کام لینا مناسب نہیں ہے آپ خود ہی اٹھے حالانکہ آپ خلیفہ وقت تھے مگر آپ خود اٹھ کر برطن سے زیتون کا تیل لیا اور چراغ کو ٹھیک کر کے پلٹے تو کہا جب میں اٹھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا اور جب میں پلٹا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا یہ مہمان سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں اٹھ کر اپنا کام کرنے کے لیے چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے گیا تھا اس وقت بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب میں چراغ میں تیل ڈال کر اسے سہیں کر کر آ رہا ہوں اس وقت بھی وہی ہوں ان کے زمانے میں بڑی خوشحالی تھی لوگ ان کے پاس کسرس سے مال لاتے اور کہتے کہ غریبوں میں بانڈ دیجئے لیکن وہ یہ کہہ کر مال واپس کر دیتے تھے کہ حاجت مند نہیں ملتے پھر یہ مال کسے دیا جائے بڑھ گئی تھی لوگوں میں آپ کی ریایہ میں آپ جب بادشاہ تھے تو خوشحالی اتنی زیادہ تھی لوگ لاکر آپ کو پیسے بغیرہ دیتے مال دیتے اپنا کے یہ آپ غریبوں میں باڑ دیں مگر اس وقت غریب کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا ہر کوئی تونگر ہر کوئی سکون سے زندگی گزارنے والا تھا تو وہ مال واپس ہو جاتا کہ نہیں یہاں پر کوئی غریب نہیں ہے یہ حال تھا عمر کے دور خلافت کا انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے سرائیں بنوائی حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں سرائیں بنوائی شراب پر پابندی لگائی بیجا رسموں کو ختم کیا غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرایا شاہی خاندان کے لوگوں اور حکومت کے افسروں کے ظلم و ستم سے عوام کو نجات دلائی ان کے خلافت کا زمانہ صرف دو سال پانچ مہینے رہا حضرت عمر کی جملہ خلافت کا زمانہ صرف دو سال اور پانچ مہینے رہا اسی دوران انہوں نے کئی کام کیے جیسا کہ سرائیں بنوائی شراب پر پابندی لگا دی تھی بیجا رسموں کو ختم کیا باندیوں اور غلاموں کو آزاد کیے جو افسر اپنے ماتحتوں پر ظلم و ستم کرتے تھے اسے ختم کروا دیا یہ رہا عمر کا دور حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے کم عرصے میں یہ ساری اصلاحات عمل میں آ گئیں تاریخ میں ایسے عادل نیک اور پرہزگار اسلامی حکمران کا نام ہمیشہ روشن رہے گا ان پر اللہ کی رحمت ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس سبق میں ہم نے جانا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہوتے ہوئے خلیفہ دوم ہوتے ہوئے بھی پرہزگاری کے ساتھ نیک نامی کے ساتھ انصاف پسند بادشاہ تھے اور انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ عوام کے لیے راتوں میں جاک کر ان کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنا بھیز بدل کر وہ اپنی ریایہ جہاں جہاں تک بھی ان کے حدود تھے ان کی بادشاہی تھی وہاں تک جاتے اور معلوم کرتے کہ ان کی ریایہ کس حال میں ہے کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت دے کر بہت بڑی ذمہ داری عطا کی ہے کہ میری ریایہ میں کوئی اگر بھوکا رہ جائے یا کوئی مصیبت میں ہو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا یہ تھا خدا سے خوف ان کا آج ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھا ہے ٹھیک ہے ہم یہیں پر سبق ختم کرتے ہیں اللہ حافظ